خود یمراج بھی کاسی کے کتوال کے آگیاں کے بینا کاسی سے کسی بیکتی کے پران نہیں لے جا سکتے مانیتہ یہ ہے کہ کاسی نگری میں کالو حیرب کی مرجی چلتی ہے سب یہاں کے راجہ لیکن رچھک ہیں باوا کالو حیرب جنہیں کاسی کا کتوال کہا جاتا ہے اس کا علیکھ ماں بھارت اور اپنی صد میں بھی کیا گیا ہے مانیتہ کے نصار ایک بار بھگوان برہمہ جی اور بیشنو جی کے بیچ چرچہ چھر گئی کہ ان دونوں میں سے آخر کون برا اور سکتی سالی ہے دونوں اپنے اپنے ترک دے رہے تھے بیواد کے بھی بھگوان سب آئے اور چرچہ کے دوران برہمہ جی کے پانچوے مکھ نے بھگوان سب کی کچھ علوچنا کر دی اپنی علوچنا کو اپمان سمجھ کر بھگوان سب اتیادی کروڈیت ہو گیا ہے ان کے اس کروڈ سے کالو حیرب کا جنم ہوگا ارثہ کالو حیرب کے روپ میں سب کا ہی ایک انسرکٹ ہو گیا ہے اور اس انسرکٹ نے بھرہمہ جی کے آلوچک پانچوے موہ پر ناکھن مار دیے ناکھن مارنے کے بعد کالو حیرب کے ناکھن سے بھرہمہ کا موہ چپک گیا اور ان کے سیس کٹنے کے کارن انہیں بھرہمہتیا لگ گیا تینوں لوگ اکاس پتال گھومنے کے بعد جب بابا کالو حیرب کو بھرہمہتیا سے مکتی نہیں ملا تو بھاگوان سیب کے آگیاں سے اوے کاسی پہنچے جب اوے کاسی آئے تو بھرہمہ کا مکھ ہاپ سے الگ ہو گیا اور انہیں بھرہمہتیا سے مکتی مل گیا کالو حیرب کو پاپ سے مکتی ملتے ہی بھاگوان سیب وہاں پرکٹ ہوئے اور انہوں نے کالو حیرب کو وہی رہ کر تپ کرنے کا آدیش دیا اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ کالو حیرب اس نگری میں بس گئے بھاگوان سیب نے کالو حیرب کو آدیش دیا کہ تم اس نگری کی کتوالی کرو گے اور کتوال کہلاؤ گے اور یوگوں تک تمہاری اسی روپ میں پوجہ کی جائے گی سیب کا آشرباد پا کر کالو حیرب کاسی میں ہی بس گئے اور اوے جس اسطحان پر رہتے تھے وہیں کالو حیرب کا مندر اسطحابیت ہے بہت سے بھاگ یہاں بھی مانتے ہیں کہ باوہ کالو حیرب میں عرضی لگانے کے بعد ہی باوہ بشونات اسے سنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کاسی میں جس نے کالو حیرب کے درسن نہیں کیے ان کو باوہ بشونات کی پوجہ کا کوئی فل نہیں ملتا ہے مانیتہ ہے کہ کالو حیرب کو وہاں کا دنڈا دھکاری بھی کہا جاتا ہے ان کے درسن ماتر سے سبھی پیراؤں سے مکتی ملتی ہے کاسی کے کتوال باوہ کالو حیرب کو پرساد کے روپ میں مدیرہ عربت کیا جاتا ہے کاسی میں بابا کالو حیرب کے آٹھ روپ ہیں کاسی کے الگ الگ حصوں میں بیرجوان ہے جیسے ہر جیلے میں پرساسنک سسٹم تینات ہوتا ہے سبھی اکثالوں کی عرضی سیدھے کالو حیرب تک پہنچتی ہے اتنا ہی نہیں جب بھی کاسی میں کوئی ادھکاری آتا ہے تو سب سے پہلے کالو حیرب بابا کے درسن کرتا ہے اس کے بعد ہی وہاں اپنا پروہار سمحالتا ہے جو بھی بھک یہاں اپنی ایرا کو لے کر آتا ہے بابا کالو حیرب انہیں تیرہ دینوں میں کسٹوں سے مکتی دلاتے ہیں کالو حیرب کو پرسن کرنے کے لیے بھکت سرسوں کا تیل کا اکھنڈ دیپ جلاتے ہیں تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے فینلی فرینڈ کے ساتھ سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہو پاہ دے